کیسی جوانی ملی تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم ان کے چہروں کی رونک دیکھو جیسے بہار کا پتہ سرسبز ہوتا ہے بہار فروری مارچ میں جیسے پتوں کا رنگ ہوتا ہے رونک ہوتی اور اس پر ایک خوبصورت ایک چمک ہوتی ہے کہ تم جنت والوں کو دیکھنا ان کے چہروں پر ایسی چمک ہوگی چہرے سے داڑی غائب ہو جائے گی داڑی غائب جسم کے بال غائب صرف سر کے بال بھاؤں کے بال پلکوں کے باغ بال اور بھیگی موشیں داڑی غائب جسم کے بال غائب قد ساٹھ ہاتھ اونچا ہو جائے گا لمبائی آدم علیہ السلام کے برابر ساٹھ ہاتھ کی اونچائی اللہ نصیب فرمائے گا اور حسن یوسف عطا فرمائے گا اور قلب ایوب عطا فرمائے گا لہن دعود عطا فرمائے گا اور عمر عیسیٰ عطا فرمائے گا آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کے خوبزورتی داود علیہ السلام کی زبان شیری میٹھی ایوب علیہ السلام کا دل عیسیٰ علیہ السلام کے عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے آلی اخلاق اللہ تعالی عطا فرمائے گا جاؤ 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 داخل ہوتے ہی حسن و جمال جنت کے دروازے پر دو چشمیں ہوں گے ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے ترو تازہ ہو جائیں گے میں سے کہا کرتا ہوں جنہوں نے دنیا میں داڑی نہیں رکھی کہیں جنت میں نے رکھنے پڑ جائے جن کی ہے ان کی تو انشاءاللہ غائب ہو جائے جنت میں جاتے ہی داڑی صاف خوبصورت سولہ برس کے نوجوان کا چہرہ خوبصورت چمکتا دمکتا اور اللہ تبارک و تعالی سر کے اوپر تاج سجائے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا سو جوڑے رشم کے پہنائے گا اور ہر جوڑے کا جمال و کمال ہر ایک دوسرے سے جدہ جدہ الگ الگ ہوگا پہننے کی خواہش پوری جہاں تو ایک جوڑا پہنو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اگلے دن مہل ہو جاتا ہے دوسرا پہنو یہاں سو جوڑے پہنو ہیں پہنائے گا بھی اللہ اتروائے گا بھی اللہ پہنانے کا بھی انتظام اتروانے کا بھی انتظام اس لیے کہ ساری جنت میں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں ساری جنت میں کوئی دھوبی کوئی نہیں ساری جنت میں کوئی سابن کوئی نہیں ساری جنت میں صرف کوئی نہیں ساری جنت میں گٹر کوئی نہیں تو یہ کپڑے اتار کے دھوئے گا کہاں یہ بہائے گا کہاں پشاب بھی کوئی نہیں پخانہ بھی کوئی نہیں تھوک بھی کوئی نہیں بلغم بھی کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اب یہ سو جوڑے جو اتارنے ہیں اتارنا بھی ایک کام ایک اتارا دو اتارا تین اتارے چوتھے اتارے سو اتارتے اتارتے بازوی تھک گئے یہ اتار کے کس کو دے کہاں دائے غریب تو جنت میں ہے کوئی نہیں دھو بھی کوئی نہیں کہ دھلا کے دوبارہ لے آؤ اور سو جوڑے پہننا پھر مشکل ایک پہنا دوسرا پہنا تیسرا پہنا چوتھا پہنا تو میرا اللہ کیا کرے گا ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ اس کی شاخیں ہیں ایسے اس کے خوشیں ہیں ان کے اندر سب کچھ کمپیٹرائزد ہے وہ ان سے کہے گا مجھے اس کسکم کے جوڑے چاہیے مجھے ایسا ایسا لباس چاہیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تصور میں آنے کی بات ہے تو ایک دم وہ ایسے پھٹیں گے اس میں سے سو جوڑے آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے یہ آ رہے ہیں جب اگلی نظر آپ کی اپنے اوپر پڑے گی تو پہلے سو جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے اتارنے کا انتظام بھی ہے پہننے کا انتظام بھی ہے اس کی بھی تکلیف سے اللہ آپ کو بچا لے گا وہ سو کہاں گئے اللہ کے غیبی خزانوں میں چونکہ کیونکہ غریب نہیں جس کو دیا جائے کوئی دھوبی نہیں جس سے دھلوایا جائے پھر پھر ایک جوڑا پہنا ابھی بدلنا چاہتے ہو ابھی بدلنا چاہتے ہو اسی کو ہی کہہ دو اسی جوڑے کو کہہ دو مجھے یہ رن پسند نہیں اور گہرہ ہو جائے تو یہی گہرہ ہو جائے گا یہ ہلکہ ہو جائے گا بینی پہ نظر پڑی تمہارے جی میں آپ زیادہ ہی پتلی نظر ہے اگر زیادہ موٹی ہو جائے تو وہ موٹی ہو جائے افریقہ والوں کو موٹی عورتیں پسند ہیں ہر جگہ کے حسن کا میہار اگل ہے تو زیادہ موٹی ہو جائے تو وہ موٹی ہو جائے تو زیادہ پتلی ہو جائے وہ پتلی ہو جائے جمعہ بازار لگے گا کوئی پلاسٹک سرجری کا چکری کوئی نہیں ہے جمعہ بازار لگا ہوا ہے اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے اللہ اپنا دیدار کرائے گا جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور علماء نے لکھا ہے دوزخ والوں کے لئے سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی ہے کہ دوزخ والے اللہ کے دیدار سے محروم ہیں جنت والوں کا سب سے عالی مقام وہ اللہ سے بات کرنے جب اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا اللہ ایسے پردے ہٹائے گا اللہ اپنے دروار میں بلائے گا کہے گا میرے بندے آئے ہیں ذرا انہوں کو روٹی کھلا ہو جنت کے کھانے ایسے عالی شان ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن جب اللہ کے دسترخان پہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے اللہ کے دسترخان کے کھانوں کے سامنے حقیر نظر آنا شروع جائیں پھر اللہ کہے گا پلاؤ پھر پلائے جائے گا پھر اللہ کہے گا پھل کھلاو پھر پھل کھلا جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کپڑے پہناو پھر جنت کے جوڑے پہنائے جائیں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں مہکاؤ خوشبو لگاؤ پھر ایک ہوا چلی گی جو خوشبو لگائے گی پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے سارے کہیں گے ہاں کہ نہیں ایک وعدہ واقعی ہے کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہا مبارک ہیں وہ آنکھ ہیں جو اللہ کو دیکھیں گی لیکن میری با یاد رکھنا بے حیاء آنکھ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گی جو آنکھ عورت کو دیکھ کے نہ جھکتی ہو وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے گی جو قان موسیقی سے نہ بچ سکتے ہو وہ اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتے جو دنیا کی شراب سے نہ بچ سکے وہ جنت کی شراب نہیں پی سکتے جو دنیا میں سونے چاندی کی انگوٹھیوں سے نہ بچ سکے وہ جنت کا سونا نہیں پہن سکتے سونا عورت کے لیے ہے مرد کے لیے نہیں ہے نہ کرو ایسا ظلم اللہ نے جنت کی شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے پردے اٹھیں گے اللہ سامنے آئے گا اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے بات کرے گا ایک ایک سے اس کا حال پوچھے گا کیا حال ہے کیا حال ہے ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو اللہ تعالی نے ان کو صحت دی اٹھارہ سال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے لگے آج کے دنوں سے آج وہ بیماری کے دن جو تھے نا وہ آج کے دنوں سے اچھے تھے تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے تو فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے اس ایک بول میں ایسی لذت تھیں جو میں کسی چیز میں بھی نہیں پاتا ہوں تو اس دن میرے بھائیوں اللہ بیماری میں نہیں جنت میں بٹھا کر آپ کا نام لے کر کہے گا میرے بندے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے ما منکم من احد اللہ سیحاضرہ ربہ محاضرہ اللہ سارے پردے ہٹا کر ہم کلام ہوگا کیسے ہو خوش تو ہو راضی تو ہو کہیں گے یا اللہ بالکل راضی بڑے خوش تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں جنت سے عالی چیز دوں وہ کہیں گے جنت سے عالی کیا ہے تو کہیں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رَبُوَانِ فَلَا أَسْتُ عَلَيْكُمْ عَبَدَ میں تم سے راضی ہو گئے آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں گا اللہ راضی ہو گیا یہ دیدار جنت الفردوس والے صبح بھی کریں گے شام بھی کریں گے اور نیچے کی جنت والے جمع جمع کریں گے جمع سے واپسی ہوگی ایک بازار عورتوں کا ایک مردوں کا اس میں تصویریں لگی ہوئی ہوگی تصویریں مردوں کی بھی عورتوں کی بھی نیچے لکھا ہوگا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ میں ڈھل سکتی ہوں اب کسی پلاسٹیک سرجن کی ضرورت نہیں ہے ایک شکل پسند آئی فوراں آپ کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا عورت کو شکل پسند آئی اس کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا اب خامند گیا تھا اور شکل میں واپس آیا دوسری شکل میں بیوی گئی تھی اور شکل میں واپس آئی دوسری شکل میں جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کون آ گیا یہ کون آ گئی بلکہ دونوں ایک دوسرے کو فوراں پہچانیں گے یہ اس کو پہچانیں گا اسے پہچانیں گی شکلیں بدلو اللہ تعالی نے نظام بنایا ہوا ہے کھانے کی لذتیں اب پوری کر لو یہاں تو دستر خان اٹھ کے جاتا ہے ایک ہمارے ساتھی بڑا مزدار دستر خان آیا کھانا کھایا پھر ہائے کرنے لگے ہائے انہوں نے کہا اب کیوں ہائے کر دو کہ یہ جو واپس جا رہا ہے یہ کیوں واپس جا رہا ہے اس پہ ہائے ہو رہی کہ یہ بھی پیٹ میں چلا جاتا پر اب گن جائے اس کو ہی نہیں اب کیا کیا جائے تو میرے اللہ نے جنت میں بلائے کہا آ جاؤ ایک دفعہ حیث علیہ السلام رات کو بڑے پریشان ہوئے بارش تھی جگہ نہیں تھی ایک غار میں گئے اس میں بھی شیر بیٹھا تک ہن نے گئی اللہ شیروں کو ٹھکا نہ دیا ابن مریم کو ٹھکا نہیں کوئی نہیں دیا تو میرے اللہ نے کہا غم نہ کر میں آج کی رات کے بدلے میں جنت کی چار ہزار ہوروں سے تیرا نکاح کروں گا اور ایک ہزار سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھیلاؤں گا یہ ہزار سال کا کیا مطلب ہے اب رشت زیادہ ہے تو ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں روٹی کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو ہزار سال لگ گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی ہزار برس تک کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی نہ جبڑا تھکے گا نہ زبان کٹے گی نہ میدہ پھٹے گا نہ آنٹ پھٹے گی ہر لکمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور ہر ہر کھانے کی لذت دوسرے سے جدہ جدہ محسوس کرو گے دو قسم کے لکمیں موں میں ڈالتے ہیں جب ہم تو ایک ہی ذائقہ بن جاتا ہے وہاں دو قسم کے لکمیں ڈالو گے دس قسم کے ڈالو گے ہر ایک کا ذائقہ جدہ 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 اللہ تعالی تمہیں محسوس کروائے گا اب کھانے کی لذت بھی پوری ہو گئی میاں بیوی بیٹھے ہیں پرندوں کی ڈار آئی آ کر سامنے بیٹھے ایک پرندہ کہے گا حضور مجھے کھائیں دوسرا کہے گا مجھے کھائیں تیسرا کہے گا مجھے کھائیں چوتھا کہے گا مجھے کھائیں ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس چرا ہے اور میں نے سلسبیل چشمیں کا پانی پیا ہے آپ مجھے کھائیں وہ کہے گا کھلاو تو اپنے پر کھلائے گا ایسے اس کے ستر ہزار پر ہیں ان کو اس طرح حرکت دے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی قسم گرے گی سامنے ڈھیر لگ جائیں گے اسے بھی کھانا چاہیں تو وہ بھی کباب بن کے سامنے آئے گا کھانے کے بعد نہ کوئی ٹکڑا بچے گا نہ کوئی ہڈی بچے گی جنت سات باق جگہ ہے جو یہ کھا کے فارغ ہوں اللہ پرندے کو دوبارہ زندگی دے کر ہوا میں اڑا دے گا کشتیوں میں سیر ہو رہے مشلیوں نے گھیرے میں لے لیا ہر مشلی کہہ رہی یا والی اللہ مجھے کھائیں گے اللہ کے دوست مجھے کھائیں گے کہے گا کھاؤں گا وہ اشل کے اوپر آئے گی پھر کہے گی کیسا کھائیں گے پکا ہوا کے کباب وہ کہے گا کباب تو ایک کندہ ہلائی گی تو کباب گریں گے وہ کہے گا سالن وہ دوسرا کندہ گرائی گی تو اس میں ہلائی گی تو اس میں سے سالن نکلے گا ایک میں سے کباب ایک میں سے سالن اور وہ مچھلی دنیا کے نہیں جس کی بدبو ہو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لذیز اور اس میں جو چلنے والی کشتی ہیں ان میں الگ خیمیں بنوئے الگ محال ہیں جن میں تمہاری بیویاں تمہارے انتظار میں ہیں پھر ایک نہر ہے تمہیں عورت کی خواہشت اللہ چار شادیاں کرو چار سے زیادہ مات کرو اپنے آپ کو زنا سے روکو نکاح کا پابند بنو نکاح کے پابند بنو زنا کی طرف مت دوڑو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جن کو اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا بلکہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زافران سے اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے اور چھاتی سے لے کر گردن تک امبر سے گردن سے لے کر سر تک کافور سے سر کے بال پاؤں کی سر کی چوٹی سے لے کر کھلتے ہیں اور پاؤں کی اڑی تک چلے آتے ہیں وہ اپنے بالوں کو لیراتی ہے تو اس میں سے نور ایسا نکلتا ہے کہ ساری جنت میں چھا جاتا ہے اس کے چند بال توڑ کر دنیا میں رکھ دو تو سارے جہان میں روشنیاں پھیل جائیں گی اور خوشبو پھیل جائے گی اس کے بالوں میں موٹی جڑے ہوئے اس کا غرارہ تین میل کے دائرے میں گھوم رہا ہے اور موت نہ آئی ہوتی تو جنت کی عورت کو دیکھتے ہی سب کے کلیجے پھٹ جاتے کوئی اس کو دیکھنے کی سکت نہ رکھتا اللہ نے اس کا نام ہی حور رکھا ہے حور جمع کا لفظ ہے حورہ اس کا واحد ہے حورہ کا مطلب ہے موٹی آنکھ والی اور حورہ کا مطلب ہے جس کو دیکھ کر آدمی کی حیرت حیرت چھوٹ جائے حیرت میں گم ہو جائے پھر اللہ نے اس کو عین کہا ہے عین عین بھی کہتے ہیں خوبصورت آنکھ والی عین جمع ہے عینہ اس کا مفرد ہے عینہ واحد ہے عینہ موٹی آنکھوں والی حورہ پتلی سیاہ ہو اور سفیدی انتہائی سفید ہو اس کو کہتے ہیں حورہ اور جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے عینہ حورن عین حورن عین یہ دونوں لفظ اس کی آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں صرف آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی حسین ہیں کہ ان کی آنکھ بڑی موٹی ہے عین عینہ وہ ایسی خوبصورت ہے کہ آنکھ سیاہ ہے اور پتلی سفید ہے اور یہ پلکیں یہ پلکیں یہ پلک کتنی لمبی ہیں آپ نے فرمایا یہ گد ہے نا گد گد کا تو پتہ نہیں یہ جو مردار کھاتا ہے اس کے پر بڑے لمبے ہوتے ہیں اقاب سے بھی لمبے اس کے پر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے گد کے لمبے پر ہیں نا اتنی لمبی اس کی پلکیں ہوں گی تو آنکھ کتنی بڑی ہوگی اور اس پر چہرہ کیسا ہوگا اس پر چہرہ کیسا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تمہیں ہاتھوں میں ہاتھ دے گی نا تو اس کے ہاتھ کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا تو میرے نبی نے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا انگلی کا پورا اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا جب اس پر نظر پڑے گی تو چالیس سال بیٹھا بس ایسے دیکھتا رہے گا جس حالت میں ہوگا نہ بس وہاں ہی بیٹھا رہ گا میں جو ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے میں کوئی پچاس دفعہ کبھی ہاتھ کبھی ٹانگیں اوپر کرتا ہوں کبھی نیچے کرتا ہوں کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں جب جنت کی لڑک بھی نظر پڑے گی جس حال میں بیٹھے ہو ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو چال جاؤ گے بس اسی کی ذات میں گم ہو کر اسے دیکھنے کا مزہ پاتے رہوگے یہ بدلہ ہے زنا چھوڑ دینے کا یہ بدلہ ہے نظروں کو جھگانے کا یہ بدلہ ہے دامن کو چھینٹوں سے بچانے کا چالیس سال بس ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا جہاں ہے وہیں یہ تو اسی طرح گمسم ہوگا وہ بولے گی یا ولی اللہ بس دیکھتے ہی رہو گے میرے قریب نہیں آو گے پھر اس کو ہوش آئے گا کہاں بیٹھا ہوں کہاں بیٹھا ہوں تو کون ہے کون ہے کہ تیری آنکھوں کی ڈھنڈک تیری بیوی ہوں تیرے نکاح میں ہوں تیرے انتظار میں ہوں حورا عینا جمع حور جمع عین یہ صرف آنکھوں کی صفت ہے حورن عین پھر اللہ نے ان کے حسن کی حسن کی تعریف فرمائی کہ انہن الیاقوت والمرجان جیسے یاقوت اور مرجان اللہ تشبیح دے سکتا ہے نا اصل تو ہم جان ہی نہیں سکتے یاقوت مرجان مرجان کا گلابی رنگ یاقوت کا سرخ رنگ پھر اس کے ساتھ ایک اور ملاوٹ کہ انہن بیغ مقنون انڈے کے اندر ایک چھلک ہوتا ہے سفید چھلکا بہت نازک بہت باریک بہت سفید تو انڈے کے چھلکے کی طرح نازک اس کی طرح سفید یاقوت کی سرخی مرجان کا گلابی پن اور انڈے کے چھلکے کی سفیدی یہ تین رنگ میں لاؤ اور اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا پھر تصور میں لاؤ کہ وہ کیا ہوگا میں ایک دور بیان کر رہا تھا ایک بوڑا بدو میرے آگے بیٹھا تھا عرب بوڑا بدو جب میں نے ایسے تھوڑا سا تم تو سارے بے زوکت وہ بوڑا بدو بیٹھا تھا جب میں نے تھوڑا سا اس طرح بیان کیا تو ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا تھا ایک سے نہیں نظر آتا اور دانت ایک بھی نہیں تھا اس کو ممہ پھلے تو ایسے بیٹھا تھا ایسے کر کے نا تھکا ہوا ایسے بیٹھا تھا جب میں نے چھوڑا حور کو بیان کرنا چروع ہو ایک آنکھ سے مجھے ایسے دیکھا پھر اس نے سارے ایسے اوپر اٹھایا ہا کرنے لگا ہا پھر اٹھ کے اچھا حور ناچنے لگا حور حور ساری مسجد میں اچھل اچھل کے گرے حور حور یہ یقین اور ایمان ہے تمہارے کے انگیٹھیاں ہی ویسے سرد ہیں تو عرب کا ایمان ہے یہ کیا وہ تو ایسا وجد میں آیا سارے ہی وجد میں آیا پھر اللہ ان کی محبت کی تعریف کر رہا ہے عرب عروبہ کی جمع ہے عروبہ عروبہ کون ہوتی ہے اہوت ایسا ایسا عشق کرنے والی کہ جس کے اندر میں صرف تمہارا عشق ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا اس کی جمع عرب اترابہ اترابہ ہم عمر بھی قد بھی برابر عمر بھی برابر یہ قرآن ان حسین لڑکیوں کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہلہ تم زنا سے بچو میں تیرا نکاہ ان سے کروں گا وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ بِحُورِنْ عِيْنِ اور اللہ نے ان کو چال ایسی دیا ہے ایک قدم اٹھائے نا ایک قدم ایک قدم میں ایک لاکھ نخرے دکھاتی ہے ایک نوجوان کہلنے کا مولی صاحب یہ جنت میں ناچ بھی ہوگا اب ہر طرف جو ننگے رقص ہو رہے ہیں تو شہوتیں بڑھک رہی ہیں جذبات بڑھک رہے ہیں تو اس نے اپنی سادگی میں سوال کیا کہا یہاں جو نہیں دیکھنے دیتے ہو تو آگے میں کچھ ہے کے نہیں ہے میں نے کہا دیکھو جنت کی عورت جب چلے گی نا چلے گی تو ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھائے گی اور جب تم اسے کہو گے نا اوہب ان ارامشت کی میں تیرا نازو انداز دیکھنا چاہتا ہوں پھر جب وہ بل کھائے گی اس کے ساتھ اس کا ایک ایک انگ حرکت میں آئے گا ساری جنت نورانی ہو جائے گی جس کی سادہ چال میں ایک لاکھ نخرہ ہے جب وہ تمہارے سامنے آئے گی رقص اور وجد میں تو تم پر کیا قیامت گرائے گی موت جو نہ ہوئی اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنْ سَوْدَا کرو شہوتوں سے پیچھے ہٹو اللہ تمہیں پوری کرنے کے لئے تیار ہے پینے پیلانے سے پیچھے ہٹو وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود تمہیں پیلانے کے لئے تیار ہے کتنے نصیب والے جن کو اللہ پیلائے گا ایک درجہ ہے خود پینے والے ایک درجہ ہے کہ اللہ خود ساقی بن کرائے گا وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ ان کو خود پیلانے والا ہوگا میرے بھائیوں اپنے اللہ سے دوستی لگالو جو تمہارے رزق کا بھی ضرورتوں کا بھی انتظام کر کے بیٹھا ہوئے تمہاری شہوتوں اور لذتوں کا بھی انتظام کر کے بیٹھا ہوئے ایک حدیث چادہ آئی بڑے زمانے کے بعد ایک جنتی ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھلا کے ایسے بیٹھا ہوگا دو لڑکیوں اس کے سر کی طرف بیٹھی ہوں گی اور دو پاؤں کی طرف ان سے کہے گا میں مری میں گانے نہیں سنا کرتا تھا اللہ نے روکا ہوا تھا میں نہیں سنا کرتا تھا وہ کہیں گی تو نے کیا گندہ نام لے دیا آؤ ہم تمہیں جنت کا گیت سناتی ہیں تو ادھر سے یہ چاروں سر سے پاؤں سے جو نغمہ پھوٹے گا تو ساتھ کے درخت سارے ساز بن جائیں گے جنت کے درختوں کا ساز ان کی آواز یہ مل کر جب گانا شروع کریں گی نا تو یہ ایسی بیٹھا رہے گا اور وہ ستر سال پہ محیط گانا چلتا رہے گا اور یہ مست ہو کے سنتا رہے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ادنا سا شاہکار ہے ادنا سا شاہکار ہے کہا گانے چھوڑو جنت کے گانے سنو شراب جھوڑو جنت کی شراب جھوڑو پیش کش اسلامی قوائز سٹوڈیو فیصل آواز فون نمبر صفر جار ایک آٹھ صفر صفر تین ایک آٹھ تین ایک انڈ سونے کی ایک چاندی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس اور اللہ کا آرش اس کی چھت بنا دیا جائے گا ما تشتہی انفسکم چاہو تو سئی تمنا تو کرو اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہوئے ہوئے جہنم والوں کو یوں کہہ دے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال زندہ رہنے کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے اور دوزخ والوں کو کہا جنت والوں کو کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال رہنے کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے لیکن نہ جنت والے نکلیں گے نہ دوزخ والے نکلیں گے